ساکی ویس کے معزز دوستو میں ہوں اسکلین علیہ السلام تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین معروف و مشہور مفتی تارک مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دس سال پہلے کراچی آتے ہی عاملوں کے خلاف بیان شروع کر دیئے لوگ اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے لوگوں نے کہا کہ آپ عاملوں سے دشمنی لے رہے ہیں کھلے عاملوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات آ جائیں میں نے کہا بھینجے جنات تو اب باتیں میرے خلاف ہونے لگیں ہمارے معزز نیک آدمی وہ بھی درنے لگے کہ مفتی صاحب ہمیں کہیں مرواہ ہی نہ دیں ایک در رات کے وقت دھماکی شروع ہو گیا عجیب قسم کے جیسے نلکہ کھل جاتا ہے پانی گر رہا ہے کبھی بیٹ کے نیچے دیکھوں کبھی کہیں دیکھوں چھت پر کمرہ نہیں تھا تو میں چھت پر گیا سوچا دیکھوں گے کیا معاملہ ہے وہاں کوئی چیز نہیں تھی اچانک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پر دھکا دیا ہو میں پریشان ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو تاویز گنڈے نہیں لوں گا پھر بار بار یہ شور دھماکے جیسے پتھر دیوار پر لگ رہے ہوں جیسے پتھروں کی فیرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے میں نے اڑھائی تین بجے موزن صاحب کو پھون کیا تو ان سے پوچھا کہ آوازیں آ رہی ہیں تو نہ کہا کہ بھرپورتری کسے آوازیں آ رہی ہیں پھر صبح چار پانچ بجے یہ آوازیں بند ہو گئیں اگلے دن خاص ٹائم پر پھر یہ آوازیں شروع ہو گئیں میں نے گھر والوں گون کی والدہ کے گھر ویج دیا موزن صاحب نے مجھ سے سنا تھا کہ جو جنوں سے ڈرتا ہے اس پر جن اور زیادہ آتے ہیں وہ نیچے ہے اور ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں اللہ کا وصح یہاں سے چلے جاؤ جن کہے گے کہ اگر ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ کر واسی دے رہا ہے مجھ موزن صاحب نے نہیں بتایا کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں میرے خلاب محلے میں باتیں شروع ہو گئیں ایک ہفتہ مسلسل یہ دماغ کے ہوئے میں نے کہا کہ اس کو دیکھنا چاہئے کہ کوئی شرارت کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی پہلی آواز آئی تو میں فوراں جاؤں گا دو تین دن سے ٹریس کر رہا تھا تو یہ ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ پہلی آواز گیزر سے شروع ہوئی اس کے بعد دھماکے میں نے کہا کہ پکڑ لیا کچھ نہ کچھ گیزر میں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے جب کوئی لاجک شروع کی تو جہاں سے سیرا ملا گیا اسے پکڑے گئے میں نے کہا کہ گیزر سے جن آت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا دھماکوں کی ابتداء گیزر سے ہی ہو رہی ہے سبح موزن صاحب ملے تو میں نے کھا کہ مبارک ہمیں نے رات کو جن پکڑ لیا وہ آج رات نہیں آئے گا اس نے کھا کہ گیزر بند کر دینا اسے گرمی لگ رہی ہے وہ تھنڈے ملکوں کا عادی ہے گیزر بند کر دیا تو کوئی دھماکہ نہیں ہوا میں نے مسجد کی صدر کو بلائیا اور کہا کہ گیزر کو دیکھیں چیک کیا تو پتہ چلا کہ گیزر سے پریشر ریلیز ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے گیزر میں پریشر بنتا ہے تو پائپ کے ذریعے ٹینکی میں چلا جاتا ہے ٹینکی میں ہیٹے بڑی ہوتی ہیں ٹینکی بھی مکمل طور پر بانتی پھر جب پریشر بنتا ہے تو ہیٹے دیواروں سے لگتی ہیں ہٹیں کی کا ڈھیکن زور سے بچتا ہے اور کبھی اوپر اٹھ کر نیچے گتا ہے زوردار دھماکے ہوتے رہے پھر جب پریشر ریلیز کیا گیا تو دھماکے ختم ہو گئے یہ دی مفتی تارین مزود کی جنہی کی ایک دلچسپ کانی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی مہین دسترہ کے انٹرسٹنی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چینل پر نہ آئیں چینل کو سبسکرائب پر نہ مولیے گا جلد ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا دھیر سر خیال رکھیے گا اللہ نگے بان